آپ نے ایسا ہے کہ انڈا تو اب بہت سے لوگوں کو معلوم ہی ہو گیا کہ یہ شاکہ آ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے ہندوستان میں کچھ لوبی چل رہی ہیں جو اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کو نون وجہ کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا دنیا میں درم ہے جس نے اس کو انڈا کھانے میں بنا کیا ہو جس کا قرن کہا ہے کہ ہمارا نین کا مطلب ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹیشن وہ کہتا ہے ایک آدمی کو کم سے کم ایک سو سی انڈے کھانے چاہیئے تھے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں اگیوک نیوز جہاں ہم لے کر آتے ہیں پولٹری سے جڑی ہر جانکاری آپ کے لیے آج ہمارا ساتھ ہیں ڈاکٹر کھننا ان سے ہم بات کریں گے کہ ایگ ایکچولی میں ویجیٹیرین ہے یا نون ویجیٹیرین ہے سواگت ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت اچھا سوال کیا آپ نے ایسا ہے کہ انڈا تو اب بہت سے لوگوں کو معلوم ہی ہو گیا کہ یہ شاکہ ہاری ہے لیکن اس کے پیچھے ہندوستان میں کچھ لوبی چل رہی ہیں جو اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کو شاکہ ہاری کہہ رہے ہیں تو میں اس کا نام نہ لیتے ہوئے یہ سب کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ اس دندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی پرکار سے یہ انڈا بند ہو یہ سو پرسنٹ شاکہ ہاری ہے ڈاکٹر صاحب میرا ایک اور پرشن ہے کہ انڈے کو کھانا یا ماسک کو کھانا کافی سارے دھرموں میں منع کیا جاتا ہے تو انڈے کو لے کر کیا ہے دھرموں میں دیکھئے جہاں تک میں کوئی دھرمک سنت نہیں ہوں لیکن جہاں تک میرا گیانا ہے کسی بھی دھرم ہے چاہے وہ سکھ دھرم ہے چاہے وہ بو دھرم ہے ہندو دھرم ہے کرسچن ہے کسی گرو جی نے نہیں کہا کہ آپ نے انڈا نہیں کھانا کہیں گیتہ میں نہیں لکھا کہ انڈا نہیں کھانا اس کے بغیر ہم لوگوں نے اپنے آپ بول دیا یہ تو کسی دھرم میں ایسا نہیں لکھا دیا لیکن کیا ہوا کسی نے کہا میں منگل بارنے انڈا کھاؤں گا چھ دن کھاؤں گا اگر آپ ایک ہندوستانی کو دیکھئے وہ ایک سو پینسٹ دن انڈا نہیں کھاتا سال میں تین سو پینسٹ دن میں وہ ایک سو پینسٹ دن کیول انڈا کھاتا ہے ایک سو پینسیل دن کھالی انڈا کھاتا ہے باقی جو ہے وہ انڈا ہی نہیں کھاتا باقی کے دن منگل چھوڑ دیا یہ پیر بابا کا دن ہے یہ اس کا دن ہے ٹھیک ہے کہ یہ ماتا کا دن ہے تو اس کر کے جو ہے نا وہ کھاتا نہیں ہے ہنمان جی کا دن ہے تو ہم لوگوں نے اس کو جس کا قرن کیا ہے کہ ہمارا نین کا مطلب ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹیشن وہ کہتا ہے ایک آدمی کو کم سے کم ایک سو سی انڈے کھانے چاہیے تھے لیکن اس کے خلاف کیا ستر انڈے آ رہے ہیں ایک آدمی کے حصے میں کچھ بھی نہیں ہے جبکہ ویدیش میں کوئی بھی دیش ایسا نہیں ہے کوئی بھی دیش تین سو انڈے کھاتا ہے کبھی کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ارے جپان سب سے دنیا میں سب سے زیادہ انڈے کھاتا ہے وہ تین سو اسی سے اوپر انڈے کھاتا ہے لیکن وہاں سب سے ہارٹ کے پیشنٹ کم ہے جپان جیسے دیش میں لیکن ہم لوگوں میں یہ سارے برم پھلائے جا رہے ہیں کوئی خاص کوئی ورگ ہے جو اس انڈے کو پپولر نہیں ہونے دے رہے جس کی وجہ سے یہ اس کی کنزمشن کم ہو رہی ہے نہ اس کو درم سے جوڑا جانا چاہیے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا دنیا میں درم ہے جس نے اس کو انڈا کھانے میں منع کیا ہو ہاں مانتا ہوں کہ اگر کسی میں ہمارے درم میں ہندو درم میں یہ لکھا گیا ہو کہ بھئی یہ تامسک بوجن ہے جیسے پیاج بھی ہے لسن بھی ہے تامسک بوجن ہے لیکن اس وقت جب وہ لکھا گیا تھا یا کہا گیا تھا گیتہ میں لکھا گیا تھا پانچار سال سے پہلے اس کو اگر لکھا گیا تھا تو اس میں مرگے مرگیاں اکٹھے گھومتے تھے آج تو وہ سسٹم ہی چینج ہو گیا ہمارے درم گرنتوں میں جو لکھا ہوا ہے اس حساب سے تو مرگی پالی نہیں رہی یا مرگا بینا مرگی دیکھے مرگی بینا مرگے کو دیکھے انڈا دے رہی ہے تو یہ کس پرکار سے یہ ہو گیا یہ تو ایک جیسے ہماری عورتیں ہیں ان میں وہ منسز آتے ہیں ایک نارمل کریا ہے اکیس دن کے بعد ان کے منسز آتے ہیں تو یہ تو مرگی کا ایک ڈیلی منسز آپ کہہ لیجئے اس کے اندر انڈا بننا ہی بننا ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے تو اس کو ہم کیسے بول دیں گے کہ یہ نون وجہ اس میں بچہ تو نکل نہیں سکتا جس چیز میں وہ دانہ کھا کے سویا بین مکہ وٹامین پوشک تتو کھا کے انڈا دے رہی ہے تو اس کو اور سارے تطور سب سے سستا یہ انڈا ہی ہے میں تو یہ مانتا ہوں کہ ایک آدمی اگر انڈے کھانے والا ہے اور اگر وہ کہیں ڈابے پہ جا کے ہوتل میں روٹی کھاتا ہے تو آپ دو انڈے کھا کے اپنے سارے دن کی پچیس پرسنٹ جرورتیں پوری کر سکتے ہو دو انڈے کھانے کے بعد تو ایک انڈے میں ساڑھے چھ گرام پروٹین ہے ایک آدمی کو پینسٹ سے ستر گرام پروٹین کی جرورت ہے تو دو انڈے میں سارے اس کی جرورتیں پوری ہو جاتی ہیں جبکہ وہ سارے دن میں اگر ستر روپے کا کھاتا ہے وہ روٹی کھاتا ہے اس کو سارے تطور کا تیس پرسنٹ بھی نہیں بنتا اور ہم پچیس پرسنٹ اس کی جرورت پوری کر رہے ہیں پروٹین کی تو میرے حساب سے تو انڈا کھانے میں کوئی دکھت نہیں ہونی چاہیے اور یہ بلکل شاکہ ہری ہے اس میں تو نونواجی کا مطلب ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ فٹائل اگ اور انفٹائل اگ کیا ہوتا ہے تو اگر آپ اس پر بتا پائیں تو فٹائل اڈے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرگا مرگی کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کو اس نے میٹ کیا یا اس کو بچہ نکل سکتا ہے اس کو فٹائل اڈا بولتے ہیں لیکن آج کل کی مرگیاں مرگوں کے ساتھ رہنے کی جرورت ہی نہیں ہے وہ تو دانا کھا کے ہی انڈا دے رہی ہیں نا ہم بلکہ ہم اس کے اوپر سے ان کو ویٹامین اور ٹریس مینل لگ سے دے رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس انڈے کو آپ بول دیں گے کہ یہ کسی برکار سے کسی چیز سے کم ہے لیکن آج کل تو لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ انڈے کا پنیر آ رہا ہے انڈے کا آپ نگٹس آ رہے ہیں انڈے کی پیٹیز آ رہی ہیں انڈے کا اچار آ رہا ہے ہم لوگ کلیسٹول انڈا بھی بنا دیا ہارڈ کے لیے اچھا انڈا بھی بنا دیا دماغ تیج کرنے کا بھی انڈا بنا دیا ڈائپڈیس کنٹرول کرنے کا بھی انڈا بنا دیا انڈے کے اندر تو ویسی نیچرل چیزیں تھی یہ ساری انڈے کے اندر کولین ہے دماغ کو تیج کرتی ہے انڈے کے اندر لائسوزائم ہے کہ ایسا انزائم ہے جو کسی چیز میں نہیں ہے ماں کے دودھ سے بھی جارہ اس میں ہے ایک انڈے میں 1.5 گرام لائسوزائم نام کا انزائم ہے جو کی امیونٹی کو اپ کرتا ہے جیسے آپ کا جو کوئی بھی وارل بیماری ہے اس کے لیے اچھا ہے اب یہ تو پروو ہو گیا بھی کوویڈ میں بھی آدمی کون موت ہوئی کن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے جن میں جنگ کم تھا ویٹامین اے کم تھا ڈی کم تھا تو یہ تو آلیڈی بہت زیادہ رچ ہیں ہمارے سورسز جو ہیں انڈا تو اس میں میں نہیں مانتا کہ کسی برکار سے انڈا کھانے میں کسی کو پریشانی ہونی چاہیے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک ویجیٹیرین ہے کیونکہ جو ایکس مارکٹ میں آپ کنزیوم کرتے ہیں وہ انفرٹائل ایکس ہوتے ہیں اگر وہ 6 مہینے یا سال بھی رہیں گے تو ان میں سے چکس نکلنے کی سمبھاونا بلکل زیرو ہے ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ تک